موسیقی آج ہم موجود ہیں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ساٹھ کے دی وزن صرف آٹھ ماہ میں انہوں نے کام کیا موسیقی کیسے یہ آپ کو خیال آیا ہے؟ زندگی میں بیزاری زندگی میں خود مختاری جو وہ رہا ہی نہیں گئی تھی پچیس سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں ہوتی لیکن خود کو سمجھایا خود کو ہمت دی کہ یار کچھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہمت کے ساتھ میں نے یہ بوک کی میں نے کارڈیو کیا اور ڈائیٹ کی اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے یہ ایرزلٹ مجھے دیئے کتنے کیجی سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ 150 پلاس سے سٹارٹ کیا 10 کیجی ویڈ لوس ہوا میرا تقریباً دو ماہ کے اندر اندر لیکن آسا آسا جب میں نے ویڈ کیا تو ویڈ کام نظر آیا میں نے کہا نہیں بھئی ارسلان تو کچھ کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ آج ہم موجود ہیں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کہ جنہوں نے بہت کم عرصہ میں ناممکن کو ممکن کار دکھایا آٹھ ماہ میں انہوں نے اپنا وزن ساٹھ کیجی ناظرین پھر دوبارہ سن لیجئے گا ساٹھ کیجی وزن صرف آٹھ ماہ میں انہوں نے کام کیا آج ہم نوجوان کے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ارسلان صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم شکر اللہ کو سر کوئی بتائیں ہمیں یہ اپنا آپ نے بڑا کمال کیا اتنے کم عرصہ میں اتنا وزن جو ہے وہ لوز کرنا کوئی سان کام نہیں تھا تو کیسے یہ آپ کو خیال آیا ہے سر دیکھیں خیال کیا آنا ہے زندگی میں بیزاری زندگی میں جو خود مقتاری جو وہ رہی نہیں گئی تھی ویڈ برا برا نہ کہیں پہ آنا جانا یاروں دوستوں میں بھی نئی بیٹھنے کے لائک رہ گئے تھے تو کوشی کرتا تھا شروع شروع میں ہفتہ کر لیا داست دن کر لیا لیکن وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا تھا کہ بیزاری خود سے بیزاری ہونا شروع ہو جاتی تھی پھر ایک دن اللہ نے عمد دی پھر وہ جو کنٹینیو کیا اپنے آپ کو لیکن یہ ہے کہ تکلیفیں آتی رہی مینڈ بھی چینج ہوتا رہا کہ نہیں بھئی کس راستے پر گیا دوست جو ہیں وہ مزاق بھی کرتے ہوں گے وہ تو پھر آپ کو پتا ہے وہ جو منفرد کول جو اپناتے ہیں موٹے یہ وہ ایسے جو چلتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے یہ نورملی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی اور حمد کے ساتھ میں نے یہ اپنا جو ہے کنٹینیو کیا ووگ کی میں نے کارڈیو کیا اور ڈائیٹ کی اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے کسی سے انسپائر ہو کہ یہ آپ نے کام کیا یا ویسے خود ہی خیال آیا خود ہی خیال آیا ایک باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی جو آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں اور خود بھی آپ نے آپ کو دیکھو تو پھر ایسے لگتا ہے بھئی یار یہ کیا چیز بن گیا تو پچیس سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں ہوتی لیکن خود کو سمجھایا خود کو حمد دی کہ یار کچھ کر اور کچھ میں نے ویڈ لوز کیا ویڈ کیا ویڈ لوز ہوا ٹین کیجی ویڈ لوز ہوا میرا تقریبا دو ماہ کے اندر اندر مجھے مزید جو ہے نا وہ حوصلہ ملا میں نے کہا نہیں بھئی اب چھوڑنا نہیں اب پیچھے نہیں اٹنا میں نے مزید اس کو کنٹینیو کیا مزید ہارڈ ورک کیا ہارڈ ورک آؤٹ کیا ہارڈ ڈائیٹ لی تو ایسے ایسے مزید کم ہوتا گیا پھر میں نے لالج بڑھتی گئی ٹارگٹ ایک اپنا لیا میں نے ایک سو تیس پہ آیا پھر میں نے کہا نہیں بھئی ایک سو بیس کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کتنے کیجی سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا میں نے سر وان ففٹی پلاس سے سٹارٹ کیا تو جو شروع بات تھی تاب تو میں نے اتنا جو نوٹس نہیں کیا لیکن آسا آسا جب میں نے ویڈ کیا تو ویڈ کم نظر آیا میں نے کہا نہیں بھئی ارسلان تو کچھ کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے چھوڑ دے لوگ باتیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو اپنے آپ کو یقین مانے کہ سارا ٹائم میں نے اسی چیز میں جو لگایا کہ کچھ تو کرنا ہے اپنے زندگی تو میں چینج کر سکتا ہوں اپنی صحت کے والے سے تو میں کچھ کر سکتا ہوں یہ تو میرے آتھ میں ہے اس میں تو کوئی نہ روکے گا تو اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے ٹارگر سیٹ کرتا گیا اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتے گئے ایک سو بیس ٹارگر رکھا ایک سو بیس ہو گیا پھر مجھے مزید لالج بڑھی میں نے کہا نہیں بھئی یہ سو کرنا ہے تو حمد سے لگن سے پورے جنون کے ساتھ میں نے ہنڈر پہ لے گیا تو وہ پھر کہت بھی ماشاءاللہ میرا اچھا ہے تو لوگ کہنے لگے بھی اب مجھے پہلے کہتے تھے بھئی موٹے سانڈ اب مجھے کہتے ہیں کانگری تو اب کانگری لگنے لگ گیا اب میرا مزید پلان ہے کہ اب میرا اللہ کا شکر ہے نائٹی پلس ہے نائٹی ٹو یا نائٹی تھری ہے میرا ارادہ ہے کہ پچاسی پہ آکے میں اپنے آپ کو تیار کر لوں ایسے آپ کی ہائٹ کے لحاظ سے آئیڈیل ویٹ کتنا ہونا چاہیے آپ کے لحاظ سے آئیڈیل ویٹ تو اب جو میرا مجودہ ہے یہ اتنا ہی ہونا چاہیے نائٹی نائٹی فائف ہونا چاہیے لیکن میرے سارا مقصود سارا انہوں نے میری محنت سے ایکسپیر ہو کہ مجھے وہ مزید اپروو کر رہے ہیں وہ مجھے مزید کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اگر تُو نے اتنی محنت کی یا نا کہ تُجھے مزید آگے تک لے کے جانا ہے وہ مجھے بوڈی بیلڈنگ والی سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کٹی ہوں کہہ رہا اب وہ ان کے ویجن سے انشاءاللہ جب آپ کا ویٹ زیادہ تھا تو اس چیز سے کبھی ڈر لگا ہو یا خوف بھی کوئی لڑکی کل کو کیسے ہاں کرے گی یا اس حوالے سے کچھ بتائیں سر یہ تو ظاہری بات ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے شادی کی لیکن شادی تاب بھی ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر جوڑی بنائی ہوئی ہے تو شادی تو ہوئی جانی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ یار تُو اتنا موٹا ہے رشتہ آگے پتہ نہیں ہو یہ ہوتا ہے لیکن اب اس لائف سے اس لائف میں بہت چینج ہی کہا گیا خود ہی چینج محسوس کرتا ہوں صحت من محسوس کرتا ہوں آپ ہمیں کوئی جو آپ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں یا اپنا کوئی ڈائیٹ پلان آپ نے جو فالو کیا ہو اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں سر ڈائیٹ یہ ہے شروعات میں اگر آپ اپنے فاسٹ فورٹ سے کنٹرول کر لیں جو فیٹی چیزیں ہیں فیٹی چیزوں میں تو آپ نفرت کر لیں فیٹی چیزوں میں کولڈرنگ تو ویسے ہی ہمارے لئے زہر ہے صحت مند جو صوفی صحت صحت مند انسان ہیں اس کے لئے جو ہے نا کولڈرنگ بھی زہر ہے کولڈرنگ کو اپنی زندگی میں منس کرتے ہیں تو آپ کو خود با خود چینجنگ نظر آئیں گے اور ساتھ اپنی زندگی میں ہم کتنے کام کرتے ہیں ہم سارا دن بیزی رہتے ہیں ہم خود کو اپنی صحت کے لئے گھنٹا نہیں نکال سکتے اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ہم اپنی فیملی کی خوشیاں دیکھ سکیں گے اگر ہم بیمار پر جائیں گے تو فیملی پر بوجھ بن جائیں گے وہ بہتر ہے یا آپ دن میں ایک گھنٹا اپنے لئے ایکسرسائز کریں کارڈیو کریں یا نیوٹیشن ڈائیٹ پر اگری ہو جائیں وہ کریں تو بہتر وہ ہے یا بیزاری کی زندگی بہتر ہے آپ نے کوئی ایسا دائیٹ پلان جو فالو کیا ہو اگر ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں میں سر دائیٹ پلان میرا یہ ہی تھا کہ میں نے بوک رکھ کے کھایا دو روٹیے کھاتا تھا اور میں تیل والی روٹی کھاتا تھا اب میں خوشک روٹی کھاتا ہوں اور ایک روٹی کھاتا ہوں صبح کو بھی ایک شام کو بھی ایک دوپیر کی روٹی میں نہیں کھاتا ہاں اب میں نے پروٹین کے لیے دو ایگ وائٹ وہ شامل کی ہیں اب وہ کھا رہا ہوں جو ہے آدمی اس حوالے سے ویٹ لوز کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی انہیں موٹیویشن کے لیے یا انہیں کوئی کوئی پیغام دینا چاہیں سر میرا پیغام یہی ہے کہ کب تک ہم خود کو کب تک ہم خود کو دوکھا دیتے رہیں گے یہ خود کو ہم دوکھا دیتے ہیں بھر نہیں آج نہیں کل کریں گے کل نہیں پرسو کریں گے صبح ہی رہ دبنا یا شام کو وہ کریں گے یہ ہمیں اپنے ذہن کو خود منانا پرے گا ہمیں اپنے ذہن کے ساتھ خود لرنا پرے گا اگر ہم نے اپنے ذہن کو منا لیا تو ساری بات ہے مائنڈ سٹرونگ ہو تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ خود با خود سٹرونگ ہو جاتی ہے ایک دن میں ایک گھنٹہ اپنے آپ کو دیں ورکاوٹ کریں ساتھ ڈائٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا مہینوں میں نہیں چاند ہفتوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ ناظرین آپ نے جیسے سنا کہ ارسلان نے بہت اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائیں جو اس حوالے سے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں سارا انہیں چاہیے کہ جو ہے ان باتوں پر عمل کریں